بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیا لچالہ میدہ آپ سب خیریس ہوں گے اچھا فرنڈز آج کی سٹوڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ انڈرائی سٹوڈیو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے اندر تو بہت ایزی سٹیپ میں بتانے والا ہوں تو فرنڈز ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے میرا نام ہے حامد علی اور آپ دیکھنے ہیں ٹیکنیکل پروجی پاکستان یوٹیوب چینل تو چلیے فرنڈز آپ سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل پر آپ نے ٹائپ کرنا جے ڈی کے فرنڈز آپ نے جے ڈی کے ڈانلوڈ کر لینا سب سے پہلے آپ نے جے ڈی کے انسٹال کرنا ہے یہاں میں جیسے جے ڈی کے ڈانلوڈ جو نہ ٹائپ کرتا ہوں تو پہلے نمبر والی ویب سائٹ پر آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہلے نمبر والی سائٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو اس سائٹ پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں گے آپ کے آپ کے سامنے جو نہ کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں فرسٹ نمبر پر کلک کر کے یہاں جو لکھا ہوا ہے جے ڈی کے ڈانلوڈ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے یہاں جیسے آپ جے ڈی کے پر کلک کریں گے ڈانلوڈ پر جے ڈی کے ڈانلوڈ پر تو یہاں دیکھیں آپ کے سامنے کافی سارے جو نہ ورجن آ جائیں گے کہ آپ نے میپ کے اندر جو نہ رن کروانا ہے اور اس کے بعد ونڈو کے اندر رن کروانا ہے تو ہمارا ونڈو ہے تو آپ نے فرنڈز یاد رکھنا یہ گلتی نہیں کرنی آپ نے صرف اور صرف یہ والی فائل جو نہ ڈانلوڈ کرنی ہے جس کے آگے جہاں دیکھ سکتے ہیں ونڈو اور آگے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ڈاٹ ای ایکس ای یہ فارمٹ میں آپ نے فائل ڈانلوڈ کرنی ہے تو یہاں میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فارمٹ آپ کا ہونا چاہیے ڈاٹ ای ایکس ای تو ونڈو کے لیے ونڈو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ونڈو اور یہاں بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ چوٹ بٹ ونڈو کے اندر یہ انسٹال ہوگا تو یہ اپنے ڈانلوڈ پر جیسے کلیک کریں گے یہاں دیکھیں میں نے ڈانلوڈ پر کلیک کیا یہاں اپنے ای ایکس ایپٹ پر کلیک کرنا ہے یہاں آپ کو لازمی جونا اس کی ٹرمائنڈ کریشن کو ٹک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے یہاں ڈانلوڈ کے بٹن پر کلیک کرنا ہے جیسے آپ ڈانلوڈ کے بٹن پر کلیک کریں گے تو آپ کا جی ڈی کے ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جونا فرینڈز ہے گوگل پر دوبالا جانا ہے اور جہاں آپ نے ٹائپ کرنا انڈرائی سٹوڈیو انڈرائی سٹوڈیو آپ نے سرچ کر لینا ہے تو پہلے نمبر پر آپ کو سائٹ مل جائے گی یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈویلپر ڈاٹ انڈرائیڈ ڈاٹ کام تو یہ ویب سائٹ پر آپ نے چلے جانا ہے تو اس کے اوپر جیسے کلیک کریں گے تو یہاں تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرائی سٹوڈیو جو ویب سائٹ آؤپن ہو چکی ہے تو جو بھی آپ کا پی سی ہے وینڈو ہے یا میپ ہے اس کو آپ نے یہاں سے جونا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو بھی آپ کا پی سی ورک کرتا ہو جہاں لاشٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈو کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں میپ کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو ہم جونا وینڈو کے لیے کرنے والے ہیں تو وینڈو کے لیے بھی آپ نے جونا وہی فارمٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاٹ ای ایکس ای یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاٹ ای ایکس ای آپ نے یہ فارمٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے دوبارہ سے جونا ایکسیپٹ کرنا ہے اس کی ترمنٹ کنیشن اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرائیس ٹوڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ کافی ٹائم لے جائے گا تو میں نے آرڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں سمپل اس کو کینسل کر دیتا ہوں تو ابھی ہم اس کی انسٹالیشن کرنا سیکھتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں فائل ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں انڈرائیس ٹوڈیو اور جے ڈی کے تو ابھی اس کو جو نا سب سے پہلے ہم جو نا جے ڈی کے کے انسٹال کریں گے جے ڈی کے پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یا آپ اس کو ڈائٹ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں جو نا یس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں میں کار دیتا ہوں یس اس کے بعد یہاں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو یہاں نیکس کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے نیکس کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں جے ڈی کے انسٹال ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہاں جو نا تھوڑا سا ٹائم لگے گا تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں تو ویڈیو کو جو نا میں تب تک 24 کر لیتا ہوں تو فرینڈز یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جے ڈی کے انسٹال ہو چکا ہے تو اس کو ہم جو نا کلوز پر کلک کر کے کلوز کر دیتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ نے جانا ہے دوبارہ مائی کمپیوٹر کے اندر تو یہاں میں اپنا کمپیوٹر اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سی فولڈر جو آپ کا ونڈو والا فولڈر ہوتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں جس میں بھی آپ نے ونڈو انسٹال کی ہوگی وہ فولڈر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے یہاں پروگرام فائل جو ہوتی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ فائل پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لینا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر آپ نے جو جے ڈی کے انسٹال کیا ہوگا تو سوری فرینڈز پروگرام فائل پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو پروگرام ڈیٹا ہے اور اوپر آپ کو پروگرام فائل نظر آ رہا ہوگا کیونکہ چوٹ بٹ کا ہم نے جے ڈی کے ڈانلوڈ کیا ہے تو جو پروگرام فائل ہے یہ بتی بٹ کا ہے یہ چوٹ بٹ کا ہے تو ہم اوپر والے جو نا فولڈر پر یہاں اس کے اوپر کلک کرنا آپ نے تو اس کے بعد یہاں آپ کو مل جاتا ہے جاوا فولڈر تو جاوا فولڈر پر آپ نے کلک کر دینا یہ دیکھ سکتے ہیں جاوا فولڈر اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ فولڈر اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں بین لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپر صاحب سے آپ کو سرور نظر آ رہا ہے آپ نے اس اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں جو آرہا ہے آپ کو یہ والا path یہ والا path آپ نے copy کرنا ہے تو یہاں میں دوبارہ back آتا ہوں یہاں سے آپ نے یہ والا path کو copy کر لینا ہے pin کو open کرنا ہے یہاں میں دوبارہ دکھا جاتا ہوں یہ بن ہے بن کو open کرنے کے بعد یہ جو اوپر یہاں آپ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں بن تک جو path ہے اس کو آپ نے control c سے copy کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد یہاں آپ کو میں دوبارہ پاتھ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں یہ پاتھ ہے آپ نے یہ پاتھ کو کنٹرول سی سے کپی کر لینا یا رائٹ کلک کر کے بھی آپ یہاں کلک کرنا آپ نے اس کے بعد رائٹ کلک کر کے بھی آپ کپی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیس پیسی پر جونا رائٹ کلک کرنا اس کے بعد پراپٹی پر چلے جانا پراپٹی پر جانے کے بعد دوائز مینجر آپ دیکھ سکتے ہیں یا اڈوانس سسٹم سائٹنگ پر کلک کر دینا اس کے بعد یہاں سے ہمرے پاتھ لیا تھا To وہ پاتھ ایڈ کرنا یہاں پر کلک کر دینا یہ نمبر پر کلک کرنا یہاں ہونےیکن نیو پر کلک کرنا ہوں جو جے ڈی کے انسٹرال کریا اس کا ہم پاتھ ایڈ کرنے گے تو یہاں میں new پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں نام دے دیتے ہیں simply path اس کے بعد وہ جو ہم نے جاتے ہیں آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جیسے path میں نے دیا ہے آپ جو جو جی ڈی کے دے سکتے ہیں java جیسے میں بھی اس کا نام جو جی نا جاوٹائپ کر دیتا اس کے بعد یہاں نیچے جو value میں وہ ہی path دے دیتے ہیں جو ہم نے path set کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کا نام پاتھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے جیسے میں یہاں پاتھ ٹائپ کر دوں اس کے بعد اوکے پر کلیک کرنا ہے اوکے پر جیسے آپ کلیک کریں گے تو آپ نے جو نا یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پاتھ آ چکا ہے تو یہاں آڈرڈی ایک مایکروسوفٹ کا پاتھ سیٹ ہوا تھا تو ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں تو یہاں جو نا دوبارہ سی نیو پاتھ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جاوہ سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے ویلیو سیو کر دیتے ہیں یہ بالی اوکے اس کے بعد یہاں بھی اوکے پر کلیک کر دیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو جانا جاوہ کے نام پر ایڈ ہو چکا ہے تو یہاں اوکے کار دیتے ہیں اس کے بعد ہم جا رونے درائے سٹیوو انسٹلائل کر لیتے ہیں درائے سٹیوروس پر آپ نے دوبارہ کلیک کہ اپن کر سکتے ہیں اور کو اپن کر سکتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گاAbد میں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نا انسٹال ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا انڈرائی سٹوڈیو تو یہاں تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں یہاں آپ نے یس کے بٹن پر کلک کر دینا اور یہاں آپ نے نیکس کے بٹن پر کلک کرنا دوبارہ آپ نے نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا انڈرائی سٹوڈیو انسٹال ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں اس کی انسٹالیشن کا ویڈ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر ویڈ کر لیتے ہیں اس کی جلدی انسٹالیشن ہونے دیتے ہیں تو یہاں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں نیکسٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں فینش پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ فینش کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ہمارا انڈرائی سٹوڈیو لانچ ہوگا تو فرینڈز آپ پہلے بتاتا چلوں آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آپ نے کافی اچھا انٹرنیٹ جو نا جو اچھا انٹرنیٹ ہو وہ سلیٹ کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی سلو نیٹ ہو تو آپ کو ایزر آ سکتے ہیں تو اس لئے انٹرنیٹ آپ کا کافی فاسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے اگر آپ کوئی کسٹم فولڈر دینا چاہتے ہیں تو دے لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے پہلے انٹرای سٹوڈیو اگر آپ نے محافظ کیا ہوا ہے ایک علم اس کا کزیاں لگا جو ایک کلک کرنا ہے اور یہاں ان alot اور میں yetول ا کرامٗ crushٹسے پر کلک کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے انڈرائی سٹوڈیو جو نا آ رہا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو جو نا پڑ سکتے ہیں نہیں تو آپ نے سمپلی سینڈ گوکل پر کلک کر دینا اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا پاپ اپ شو ہو تو سمپلی آپ نے جو نا یہاں پر کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نا انڈرائی سٹوڈیو کی کچھ اس طرح سے ویلکم سکرین آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا دوبارہ یہاں کسٹم کرنا چاہیے تو کر لینے تو سٹینڈرڈ جو آرریڈی ہے وہ رہنے سے تیکسٹ یہاں سے آپ نے تھیم چوز کرنا ہے کہ آپ نے لائٹ تھیم رکھنا ہے یا پھر ڈارک موڈ تو یہاں جو نا میں لائٹ رہنے دینے لگا ہوں آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو نا ایس ڈی کے کونٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو لیٹسٹ ابھی آرہا ہے ایس ڈی کے آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب سے پہلے نمبر والا اے پی آئی ہی جو نا تھرٹی ہے تو اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں سمپل ڈاؤنلوڈ پر رہنے دیتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سائز آپ کو بتا رہا ہے ٹوٹل سائز ہے اس کے بعد جو نا ڈسک سپیس آپ سے جو نا یہ آپ ویبل ہونی چاہیے آپ کی ڈسک سپیس ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں نیسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں آپ نے جو نا فینش پر کلک کر دینا ہے تو یہاں جو نا آپ کا ساری فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی تو یہاں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو فرنز آپ کا انٹرنیٹ جو نا کافی تگڑا ہونا چاہیے انٹرنیٹ کا جو نا آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے تو یہاں تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں تب تک میں ویڈیو کو پائز کر لیتا ہوں تو یہاں ہماری فائل جو نا ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں آپ کو راستے میں کوئی بھی اگر ڈاؤنلوڈ ہوتے ہوتے کوئی بھی آپ سے پرمیشن مانگے تو آپ نے اللہو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فینش پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا انڈرائیڈ سٹوڈیو انسٹال ہو چکا ہے تو اگر اگر جو نیو پروڈیکٹ کرنا ہے تو سمپل سٹارٹ اور نیو جو نا انڈرائیڈ پروڈیکٹ پر کلک کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سورس کوڈ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں ایپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں جو نا اوپن جو نا اگزیسٹنگ انڈرائیڈ سٹوڈیو پروڈیکٹ مطلب کہ آپ کوئی نیو پروڈیکٹ جو نا سورس کوڈ بائے کیا ہوا آپ نے تو اسی کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کلک کر کے جو نا سورس کوڈ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھا کہ آپ اس طرح سے جو نہ انڈرائیسٹوڈیو کو انسٹال کر سکتے ہیں تو آج ہم نے سیکھا کہ انڈرائیسٹوڈیو آپ جو نہ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو لیٹسٹ ورجن تھا جو انڈرائیسٹوڈیو کا وہ ہم نے جو نہ انسٹال کرنا سیکھا تو فرینڈز یہ ہی تھا کہ آپ کس طریقے سے جو نہ انڈرائیسٹوڈیو انسٹال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی راہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ٹوڈک ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کو ملتا ہے